ٹو جی کے معاملے میں جتنی بھی طرح کی کاروائیاں کی گئیں اس کاروائی کو اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سارے طرح کے جو عاروپ لگائے گئے ان عاروپوں پہ کوئی جب ترتھ نکل کے نہیں آیا تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور ایک بہت ہی دکھت بات ہے کہ کتنے بڑے ایک ٹیلی کام ڈیپارٹمنٹ کے ایک اتنے بڑے سکیم کو جاگر کیا گیا اور اس سمیہ کی ایک پولیٹیکل پارٹی پوری کی پوری جی ایم کے وہ الیکشن میں بھی تباہ ہو گئی اور باقی ہر طرح سے ان کو پولیٹیکل لاس کے ہونے کے علاوہ علاوہ جیل کے اندر بھی سمیہ بیتانا پڑا ان کی خود کی بیٹی کنی مو جی جیل میں رہی اور راجہ جو کی منتری تھے ٹیلی کام کے وہ جیل میں رہے اس معاملے میں گربڑی کیا ہو گئی کہ جب اس معاملے میں پی آئی ایل فائل کی گئی تو پی آئی ایل فائل کرنے والے نے ایک پارٹی سے موٹیویٹڈ اس نے فائل کیا اور اس نے اس کو بہت بڑا سکیم بتایا جب یہ فائل کیا گیا تو اس معاملے کی سنوائی جب جسٹس سنگھوی جو اس میں تھے جسٹس جیہ سنگھوی ان کے سمکھ سے اس معاملے کی سنوائی آئی انہوں نے اس سنوائی کے اندر جانچ کا عادیس دیا جانچ کی کاروائی کرنے کے لئے کہا اور اس کی منٹرنگ شروع کر دیا اور منٹرنگ کا اصطر یہ تھا کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لئے اپلیکیشن ان کے ہاں لگتی تھی اور وہ فیصلہ کرتے تھے خیر ان کو کھرمدل میٹرز کی اتنی جانکاری نہیں تھی وہ سیویل معاملوں کے وکیل رہے تھے اور سیویل میٹرز کو ہی سمجھتے تھے لیکن انہوں نے اس معاملے میں خاص روچی لے کر کے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کاروائی ہونی ہی چاہیے اور کاروائی کر آئی ایک خاص طرح سے جج کا گٹھن کیا گیا اس پیسل جج بنایا گیا ٹو جی کے لئے جو کی سیوی آئی کے معاملوں کو دیکھ سکے اور اس جج کو انہوں نے لگایا جسٹس اوپی سینی کو جو کی پہلے دلی پولیس کے پولیس انسپیکٹر ہوتے تھے اور وہاں سے پرموٹ ہونے کے بعد سے پرموشن ملتا اس کے پہلے نوکری چھوڑ کے جوڈیسیری میں آ گیا اور یہاں پر آ کر کے وہ جج بنے وہ سیوی آئی جج بننے کے بعد سے اس معاملے میں بڑے ہی کڑک مانے جا رہے تھے چارشیٹ جب فائل ہوئی تو یہ جج کی جمعیداری ہے کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آپ کسی کو جمعانت پر چھوڑ سکتے ہو تو جمعانت پر چھوڑنا چاہیے تھا اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے بری تھے کوئی سبوت نہیں ملا ہے تو آپ نے ان کو جیل کیوں بھیجا تھا ان کو اتنے دن جیل میں رکھا اور جمعانت ریجئٹ کیوں کی سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے جمعانت اس لئے ریجئٹ کی تھی کیونکہ اس میں جسٹس سنگھوی کا ڈنڈا آپ کے سر کے اوپر تھا اور وہ سپریم کورٹ سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے جسٹس اودہ لالی جو کہ آج سپریم کورٹ کے جج ہیں اس معاملے کے پرسیکوٹر بنائے گئے تھے اور وہ ٹرائل کورٹ میں معاملے کا پرسیکوشن دیکھ رہے تھے آج اندرہ جیسنگ کے جو پتی ہیں آنند گروہ رو اس معاملے کا پرسیکوشن دیکھ رہے تھے یہاں پہ سینئر ایڈوکیٹ ہو بھی ہیں یہ سارے آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ پرسیکوشن نے پیر بھی نہیں کی آپ نے سی بی آئی کے جو وکیل تھے انہوں نے کیا کہا نہیں کہا وہ الگ بات ہے لیکن اتنے بڑے معاملے میں اس طرح سے سب کو بری ہونا اور ایک بہت مجدار بات ہے کہ بھارت کے ایٹارنی جنرل رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے موڈی سرکار کے ایٹارنی جنرل رہے مکل روحگی ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ بلکل صحیح ہے سٹھیک ہے اور اس میں یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا جبکہ ابھیکتوں کے وکیل رہے رام جیٹ ملانی کیا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اس کوٹ نے کچھ بھی کہا اور جنتہ یہی سمجھے گی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں ان سب جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی 2G یا کوئی بھی ایجنسی جانچ کرتی ہے تو اس جانچ کے اندر وہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے جو تتھ ہیں وہ باہر آنے چاہیے مالی جی اپراد نہیں بنتا ہے تو اگر نہیں بنتا ہے تو آپ بنا کیسے دوگے اس کو اور اپراد اگر بنتا ہے تو آپ کسی کو چھپا کیسے سکتے ہو تو اگر سیلیکٹیو انکواری ہوئی ہو جو ایسا تو بودا نہیں جا سکتا جتنے میٹریل تھے پروڈیوس کیے گئے جو ایک لائسنس دیا وہ لائسنس کینسیل ہو گیا اور سرکار کی جو پولیسی بنتی ہے وہ پولیسی ایسی ہوتی ہے کہ جو نئے پلیئر سے ہیں ان کو گھسنے نہ دیں اور نئے پلیئر جب گھسنے لگے تو ایک پورانے پلیئر نے ہے اس نے اس کو فنڈ کر کے پی آئی آل کر کے اور اس نے اس کو کھیلا اور وہ جتنے لوگ ہیں جو چاہے آپ دیکھئے ایک کتنی بڑی سانٹگار تھی کہ ایک پی آئی آل کرنے والا ملتا ہے ان کو ایک پٹیشنر ہوتا ہے ایک آپ کے وکیل ہوتے ہیں آپ کے سی بی آئی کے کچھ لوگ اس میں آتے ہیں بیچ میں کر کرا کے انہوں نے اس معاملے سے اور ٹھیک تھاک وصولی کی ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہو گئی اس کے چکر میں میں نام نہیں لیتا اس پولیٹیکل پارٹی کا لیکن ایک پارٹی کھڑی ہو گئی ان سارا کچھ دیکھنے کے بعد سے اور آپ کے انڈیا لیگل نیکجین کی جو سائیوگی پترکہ ہے آپ کی اس کا لیکھ ہم نے پڑھا تھا قریب ایک سال پہلے آپ لوگوں نے اس پورے معاملے سے پرات ہٹا دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ معاملہ ہے کیا آسل میں محمد سنگھ کے اوپر آروپ لگائے گا ہے جو کہ بھارت کے ایک مجبوط پردان منتری تھے کام کرنے کے معاملے میں یہ الگ بات ہے کہ بولتے نہیں تھے ان کو لوگ زیادہ مہن مہن سنگھ بولتے تھے لیکن انہوں نے کام میں کوئی گلتی میرے خیال سے ابھی تک نہیں کی تھی سب سے بڑا جو ان پر آروپ تھا وہ 2G سکیم اور کوئل سکیم تھا اگر 2G سکیم سے وہ بری ہو گئے اور کوئل سکیم کے اندر ان کے اوپر کوئی ایسے آروپ نہیں ثابت ہو پائے تو اس کے بعد تو ان کی سرکار بیدا ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی جیت ہے انجانے میں کانگریس پارٹی کے لیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ایٹارنی جنرل رہے مقل رہدگی کا بیان کی بلکل صحیح فیصلہ ہے یہ بھی ایک طرح سے سرکار کے اندر کے انتر ویرودھوں کو درساتا ہے اور ان کو بھی یہ بیان دینے سے بچنا چاہیے تھا میرے خیال سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ان کو ایٹارنی جنرل بنایا تھا اور ان کے اوپر اتنا احسان کیا تھا ایک طرح سے بنا کر کے تو ان کو اس سے بچنا چاہیے تھا اب سرکار اس کی اپیل کرے گی فائل ان کو اپیل کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر یہ معاملہ مر گیا تو آپ یہ جان لیجے کہ سرکار کے خاتے میں جو ایک بڑا سا پولیٹیکل مائلیج ان کو ملتا جناہوں کو لے کر کے اور کانگریس کے اوپر حملہ کرنے کا ایک مادیم ملتا وہ مادیم ان کا کمجور ہو جائے گا جہاں تک راڑیا کا سوال ہے یہ معاملہ اٹھا کیسے آپ کو پورے اس معاملے کے تہہ میں جائیں تو ایک ڈپٹی کمیشنر انکم ٹیکس کا دکشت اس نے اس معاملے کو کاندھ پور کا رہنے والا اس نے اس معاملے پہ نڈہ راڑیا کے ٹیپس کی ریکارڈنگ سرو کر آ دی کسی معاملے میں اور وہ جو ریکارڈنگ آئی اس ریکارڈنگ میں انکم ٹیکس کا ایویجن تو نہیں آیا لیکن باقی یہ ساری بات چیت آئی کہ وہ لائسنس دینے کیلئے لابنگ کر رہی ہے یہ لابنگ کوئی نئی بات نہیں ہے کاری لوگ اپنے ٹرانسور اور پوستنگ کے لئے بھی سپارس کر آتے ہیں اور بینا سپارس کے زیادہ کوئی صحیح جگہ پہ پہنچے یہ بھی بڑا مسکل ہو جاتا ہے تو یہ جو سپارس کا معاملہ آیا وہ کرتے کرتے راڈیا کی باقی سارٹ گاٹھائی کی میڈیا میں کون لوگ ان کے ساتھ ہیں کون لوگ ان کے ساتھ کارپوریٹس کے ہیں کس کے لئے وہ کام کر رہی ہے یہ سب کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ سی بی آئی کو پرشاند بھوشن کے ہاتھ میں آ گیا پرشاند بھوشن نے اس کو خریدا آیا بیچا آیا لیا جیسے بھی کیا یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اس کی پی آئی ال فائل ہوئی پی آئی ال میں خاص کر کے ایک ٹلیکام کمپنی نے اس کو فنڈ کیا اور اس پورے فنڈنگ سے یہ معاملہ چلتا رہا پھر یہاں میڈیا کے اندر پبلسٹی بہت بڑی کی گئی اس کی اس بیچ میں لوگ پال کا مومنٹ چلا اور یہ راجہ کے بھی پیچھے پارٹی کے اندر کے لوگ پڑے ہوئے تھے کیونکہ کنی مو جی اور یہ راجہ اس دل کے اندر جو دوسرا دھرو ہے اس کے اجھا گری جیسے ہیں یہ گروپ تھا اس دل کے اندر جو کی اس میں بھارت سرکار کے رسائن اور روڑک منتری تھے اسٹالین کا دوسرا گروپ تھا جو پارٹی کے وہاں کے اترا دھکاری تھے کرونا نزیجی تھے ان کی چوتھی پتنی دیالو عمل تھیں اس میں اور کنی مو جی ان کی پتری ہیں جو کی سانسط تھیں اور راجہ سوا کے اندر مجبوط مانو جاتی تھی ٹی آر بالو تھے جو کی اس سمیں منتری رہ چکے تھے اور منتری تھے بھی کئی منتریوں کی کرسی چلی گئی اس ماملے میں اور جب ہمیشہ اس کی بیٹھک ہوتی تھی تو سارے سرکار لاچار پاتی تھی اپنے آپ کو اس ماملے میں کیسے آپ اٹھائیں کیسے اس ماملے میں آگے بڑھیں اور کتنا بھی بیرو دھوا لیکن کارپوریٹ کے لوگ جیل میں رہے باقی لوگ جیل میں رہے اور یونٹیک جیسی کمپنی سڑک پہ آگئی آج ان کے پاس لوگوں کو واپس کرنے تک کے پیسے نہیں ہیں رسیہ کی سسٹما ٹیلی کام کا مالک جیل چلا گیا نواروے کی سرکاری کمپنی ٹیلی نار اس کی کمپنی برباد ہو گئی سرکار کی ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ ہی برباد ہو گیا کیونکہ وہاں پہ انکہ قریب اسی نبی ہجار گروڑ کا گھاٹا ہوا چھوٹا سا دیس ہے وہ تو یہ سارے ماملے اور ان کو دیکھنے کے بعد سے اب آپ دیکھیں اس فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا آپ نے کوئی چیز بنا کے رکھی تھی تو کیا کاغج کا سیر بناتی ہے سی بی آئی اگر سی بی آئی ایسے ماملوں میں پرسیکوشن نہیں کرا سکتی کنوکشن نہیں کرا سکتی ٹھیک سے تو آپ یہ جان کے چلیے کہ اس دیس میں جانج کا آستر کتنا گوچھا اور کتنا چھوٹا ہے یہ سمجھنے کی بات ہوگی یہ بہت ہی افسوسناک ہے ویسے جو اپی سینی صاحب ہیں جو آج کے ڈریکٹر سی بی آئی ہیں ان کے نیچے کام کر چکے